میں ضرب دوں گا 16 کو 27 سے اور میں اسے کروں گا ایریا موڈل کے حساب سے یعنی نمونہ رکبہ کے حساب سے اور اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم یہ سمجھ سکیں کہ ضرب کا عمل جو ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے تو یہاں پر جو ہے اس 16 کو اس میں جو ایک ہے اسے میں 10 کے طور پر یہاں پر ظاہر کروں گا اور جمع 6 میں اسے اسے پیلے رنگ سے لکھتا ہوں ٹھیک تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس تو یہ نیلے رنگ سے میں نے یہ 10 نشان لگائے ہیں یہ 10 خانے جو ہیں یہ 10 ہے اس کے بعد 6 جو ہے تو اسے میں 6 کو جو ہے ہرے رنگ سے ہی بناتا ہوں ایک دو تین چار پانچ چھے تو یہ 6 خانے جو ہیں یہ ہرے رنگ کے ہو گئے اور کل یہ 16 خانے ہو گئے 10 نیلے اور 6 نیلے 10 نیلے اور 6 ہرے ایک جو ہے وہ دہائی کو ظاہر کرتا ہے اور 6 جو ہے وہ ہی کائی کو ٹھیک اب جو ہے دیکھیں کہ 27 میں دو جو ہے وہ 20 کو ظاہر کرتا ہے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس تو یہ بیس خانے جو ہیں یہ بیس ہو گئے تو یہ لکیر جو ہے بیس خانوں کے برابر ہو گئی ٹھیک اب جو ہے ہم بیس کی نہیں 27 کی بات کر رہے ہیں تو سات اس میں اور جمع کریں گے تو ایک دو تین چار پانچ چھے سات سات خانے ہم نے یہ گن کیس میں شامل کر لیے تو اب دیکھیں کل سولہ ضرب 27 ہے تو تو ہمارا جو ایریا ہے وہ سولہ بائے 27 کا ہوگا جو اس کا رقبہ ہے کل وہ سولہ بائے 27 ہوگا تو یہاں پر میں اسے اس مستطیل کو مکمل کر دیتا ہوں تاکہ چیز واضح ہو جائیے تو یہ 27 ہے یہاں تک تو یہاں سے میں اسے ایک دو تین چاہ پانچ چھے سات ٹھیک تو اس مستطیل کا رقبہ جو ہے سولہ بائے 27 ہے ٹھیک اب جو ہے ہم نے اسے توڑ دیا ہے ٹکڑوں میں تاکہ اسے حل کرنا جو ہے وہ آسان ہو جائے تاکہ یہ پتا چلے کہ کون سا حصہ جو ہے وہ ضرب کے کس حصے کو ظاہر کر رہا ہے تو ان حصوں کو بھی الگ کر دیتے ہیں دس اور چھے کو تو یہ یہ دس کھانے چوڑا ہے یہ حصہ اور یہ سات کھانے جو ہے نیچے سے اوپر یہ الگ کر دیا ہم نے تو ہر سیکشن جو ہے اس کا رقبہ نکال کر ہم کل رقبہ معلوم کر سکتے ہیں تو ان تمام مستطیلوں کا رقبہ جو ہے وہ ان کے حاصل ضرب کے برابر ہوگا سولہ بائے 27 کے تو دس اور بیس کا جو ہے دس کو بیسے ضرب دیں تو تو یہ دو سو ہوتا ہے آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ دو ایکم دو ہوتا ہے اور دو سو فر لگائیں تو دو سو ٹھیک اب جو ہے اس حصے کو میں بھر دیتا ہوں رنگ سے تاکہ یہ واضح ہو جائے اس سے نیلے رنگ سے میں بھرتا ہوں دس میں سے جو نیلے رنگ ہے دس کا اور نارنجی رنگ جو ہے بیس کا وہ بھی میں اس میں بھر دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے کہ یہ دونوں آداد کا حاصل ضرب ہے ٹھیک ٹوینٹی ٹائمز ٹین یا بیس ضرب دس جو ہے وہ دو سو ہو گیا اب جو ہے بیس کو ہم نے چھے سے ضرب دینا ہے تو ہم جانتے ہیں کہ چھے دونی بارہ ہوتا ہے اور ایک سفر لگائیں تو ایک سو بیس ہو جاتا ہے ٹھیک تو ایک سو بیس ہو گیا یہ اس میں نارنجی رنگ بھر دیتا ہوں میں بیس کا اور ہرا رنگ جو ہے چھے سے وہ ہم اس میں بھر دیتے ہیں ٹھیک تو بیس ضرب چھے ایک سو بیس ہو گیا اب جو ہے یہ حصہ جو ہے یہ سات خانے انچا ہے اور دس خانے چوڑا ہے تو یہ ستر ہو جائے گا دس ضرب سات یہ ستر ہو گیا اس میں جو ہے یہ گلابی رنگ میں بھر دیتا ہوں اور پھر اس میں جو ہے نیلا رنگ بھی بھر دیتا ہوں ٹھیک اور پھر آخری یہ حصہ جو ہے یہ سات خانے انچا ہے اور چھے خانے چوڑا ہے تو چھے ستے بیالیس ہوتا ہے ٹھیک تو یہ بیالیس ہو گیا اس میں بیالیس خانے ہیں اس میں گلابی بھر دیتے ہیں اور ہرا بھر دیتے ہیں چھے کا اب جو ہے اس کل کا رکبہ جو ہے وہ کتنا ہوگا یہ ہو جائے گا دو سو جمع ایک سو بیس جمع بلکہ میں اسے اس طرح لکھتا ہوں دو سو جمع ایک سو بیس جمع ستر جمع بیالیس ٹھیک یہاں جمع کی نشانی لگاتے ہیں اب انہیں جمع کرتے ہیں سفر 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 اور دو دو ہو گیا سفر اور دو دو دہائیاں دو اور سات نو دہائیاں نو اور چار تیرہ دہائیاں تین نیچے آ گیا تیس کا اور ایک اوپر چلا گیا سو کا تو یہ چار سو ہو گئے چار سو بیس تو یہ جو ہے ان کا حاصل ضرب جو ہے وہ چار سو بیس ہو جاتا ہے اور آپ کہیں گے کہ سلمان یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ کس طرح ہوں گی تو میں اسے اس طرح لے سکتا ہوں کہ سولہ کو میں ضرب دوں ستائی سے جو روائی کی طریقہ ہے ضرب کا ٹھیک تو پہلے سات سے شروع کرتے ہیں سات کو ہم چھے سے ضرب دیتے ہیں چھے ستے بیالیس ہوتا ہے ٹھیک تو دو ہم نیچے لکھتے ہیں چار اوپر لے جاتے ہیں ٹھیک تو یہاں پر دیکھیں کہ ہم جو ہے سات چھکے بیالیس جو ہے اسے ہم نے یہاں پر جو ہے نیچے یہاں پر حل کیا ہے معلوم کیا ہے اس کے بعد سات کو ہم ایک سے ضرب دے رہے ہیں سات اکم سات ہوتا ہے لیکن یہ دس ہے تو سات ضرب دس جو ہے وہ ستر ہے جو ہم نے یہاں پر کیا ہے اور اس میں ہم جو ہے جو ہم نے چالیس جو ہے اس میں اوپر لے گئے تھے جو چار اس میں جمع کریں گے تو بنیادی طرح پر ہم دونوں کا جمع لے رہے ہیں سات ضرب سولہ کا ٹھیک تو یہ ہمیں کل ایریا جو ہے دونوں کا مجموعہ وہ حاصل ہو جائے گا تو سات اکم سات جمع چار گیارہ ہوتا ہے تو ایک سو بارہ ہو گیا ٹھیک سات اکم سات یا ستر جو ہے اس میں چھ جمع کریں بیالیس جمع کریں تو یہ ایک سو بارہ ہو جاتا ہے اب جو ہم نیچے صفر لگائیں گے اور صفر کیوں لگائیں گے کیونکہ دو جو ہے یہ بیس کو ظاہر کرتا ہے یہ دو نہیں ہے اگر دو کو چھے سے ضرب دیں بارہ دو نیچے لکھ دیں غلط ہوگا تو یہاں پر جو ہے میں اوپر چار کو ختم کر دیتا ہوں دو چکے بارہ ہوتا ہے تو دو جو ہے دو دہائی کی جگہ پر نیچے آ جائے گا ٹھیک اور ایک اوپر لے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں کہ ہم جو ہے بیس ضرب چھے جو ہے ایک سو بیس تھا وہ ہم نے یہاں پر معلوم کیا ہے اور پھر بیس کو ہم نے دس سے ضرب دیا ہے جو کہ دو سو ہے اور پھر اس میں جو اوپر ایک ہے وہ اس میں جمع کر لیتے ہیں تو یہ تین سو ہو جائے گا ٹھیک تو ہم نے کیا کیا ہے کہ دو کو ہم نے ضرب دیا ہے سولہ سے جو ہم نے یہ معلوم کیا ہے اس کا کل جو رقبہ ہے بیس ضرب سولہ جو ہے یہ ہم نے معلوم کیا ہے تو بیس ضرب چھے جو ہے وہ ایک سو بیس اس کا ایک ہم اوپر لے گئے اور دوسر میں جمع کر دیا ہم نے تین سو ہو گیا تو ان دونوں کو جمع کریں تو ان دونوں رقبوں کو تو یہ رکبہ جو ہے ہمارے پاس کل رکبہ جو ہے وہ آ جاتا ہے تو دو جمعہ صفر دو ہوتا ہے ایک جمعہ دو تین ہوتا ہے ایک جمعہ تین چار ہوتا ہے تو چار سو بتیس ہو گیا